بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my successors and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوگا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو آج کی یہ میری ویڈیو پنجاب پولیس میں جو بھرتی ہوئی ہے اس کے مطلق ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں سکرین پر وہ ایڈ بھی ڈسپلی کروں گا اور ایک ایک چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دوستو آپ نے بس صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں غور سے سنیں سمجھیں اور اگر آپ کرٹیری میں فعل کر رہے ہیں تو آپ لازمی اپلائی کریں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپلائی کریں انشاءاللہ وطالعہ آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے دوستو میری صرف یہ ریکیس ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے کیونکہ ہمارا کام ہے خدمت خلق کرنا تاکہ ہمارے اس ویڈیو کے طرح ہمارے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے جو بے روزگار ہیں اگر وہ ہماری اس ویڈیو کے طرح وہ اپلائی کرتے ہیں اور سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا دوستو انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آگی ابھی چلتے ہیں پنجاب پولیس کے اس ایڈ کی طرح دوستو آپ دیکھیں آپ کے سامنے اشتیار براہ بھرتی کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان پنجاب پولیس یعنی پنجاب پولیس میں بھرتی ایویک کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے تو آگے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ازلال لاہور راولپنڈی اٹک ملتان ویہاری گوجرہ والا گوجرات فیصل آباد چنیوٹ جنگ بہاولپور رحم جار خان ڈیرہ غازی خان راجن پور مزفرگرد لیہ ساہی وال کسور میہ والی میں کانسٹیبلان سکیل نمبر سیون یعنی ساتھویں سکیل میں کانسٹیبل کی بھرتی آئی ہوئے اور بما مروجہ علانسیز کی خالی اسامی پر بھرتی کے لیے متعلقہ ازلال کے سکونتی میدواران سے مندرجہ زہر شیڈول کے مطابق مجوزہ فارم پر درخواست مطلوب ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے جو زلال جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں ان میں بھرتی شروع ہو گئی ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زلال کی جو پولیس لائم ہے وہاں سے آپ نے فارم لینا ہے ایک فارم لے کر اس کو فیل کرنا ہے اور جمع کراد دینا ہے وہ امیدواران جو فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پنشن بوک ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی وغیرہ اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کریں یعنی وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں یعنی ایسے امیدوار جن کے پیرنٹس پنجاب پولیس میں جوب کر چکے ہیں تو وہ ان کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پنشن بوک یا ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی اپنی درخواست کے ساتھ آپ لوگوں نے منسلک کرنی ہے اس کے علاوہ امیدواران کے لیے مندر جزیل میار پر پورا اترنی ضروری ہے اہلیت برائے سیوال امیدوار سیوال امیدوار کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے سویلین ہیں اور آپ کو جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دوستو آپ دیکھیں آپ کی عمر اٹھارہ سے بائیس سال تاک ہونی چاہیے میری اس ویڈیو کو آپ غور سے سننا کریں سامنے ایڈ کو غور سے دیکھا کریں پھر اس کے بعد اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیا کریں میں آپ کے تمام کومنٹس کا جواب دیتا ہوں دوستو یہ زین میں رکھ لیں کہ ہر لڑکے نے اپنے زلہ میں ہی اپلائی کرنا ہے اگر وہ میاں والی کا ہے تو اس نے میاں والی کے لیے اپلائی کرنا ہے اگر وہ اٹک ہے تو اس نے اٹک کے لیے اپلائی کرنا ہے یعنی ہر لڑکا اپنے زلہ کے لیے اپلائی کرے گا عمر کی حد اٹھارہ سے بائی سال ہے جو قد ہے آپ کا قد لڑکوں کے لیے کم از کم پانچ فوٹ اور سات انچ ہونا چاہیے اور لڑکیوں کے لیے پانچ فوٹ اور دو انچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ نمبر تھری پہ وہ کہہ رہے ہیں جو چھاتی کم از کم کہہ رہے ہیں یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے کم از کم ساڑھے چونتیس اور آگے پھر تینتیس انچ لکھی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نارمال حالت میں آپ کی جو چھاتی ہے آپ کی جو چیست ہے وہ تینتیس انچ ہونی چاہیے اور جب ہم سانس لیتے ہیں اور اپنی باڑی کو پھولتے ہیں تو وہ کم از کم ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے سکونت واقعے کہتے ہیں امید واران کا متعلقہ ازلا کا سکونتی یا انڈومی سیل ہونا اور شنختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ جیس زلہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کا اس زلے کا ڈومی سیل بھی بنا ہوئے ہونا چاہیے اور شنختی کارڈ بھی ہونا چاہیے تعلیم وہ کہہ رہے ہیں کہ مندور شدہ بورٹ سے سیکنڈری سکول سیٹ فریق بما پچاس فیسہ نمبر یعنی آپ کے پچاس فیسہ نمبر ہونے چاہیے سیکنڈری سکول سیٹ فریق میں اس کے علاوہ دوڑ ہوگی تو دوڑ میں آپ نے ایک اشاریہ چھے کلومیٹر ایک اشاریہ چھے کلومیٹر بنتا ہے دوستو ایک میل یعنی جو مرد و میدوار ہیں انہوں نے ایک میل دوڑنا ہے سات منٹ کے اندر اندر تو اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے فیل ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹیمنہ بنانا چاہیے اور آپ کو ہر روز کم از کم صبح کے ٹیم دو سے اڑھائی کلومیٹر آپ کی دوڑ ہونی چاہیے اور کوشی کریں کہ تھوڑا سپرنٹ کے ساتھ دوڑ لگائے کریں تار کہ آپ کا سپٹیمنہ بن جائے خواتین کے لیے ہے ایک اشاریہ چھے کلومیٹر یعنی ایک میل انہوں نے دس منٹ میں تیکھ کرنا ہوگی تو آپ کو یہ ٹیسٹ جو دوڑ کا ٹیسٹ آپ کو ہر حال میں پاس کرنا ہوگا اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ کو فیل کنسیڈر کر دیا جائے گا اور آپ نااہل ہو جائیں گے اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دوستو وہ کہتے ہیں کہ خویش ماندو بھی دواران مجوزہ فارم جس کی قیمت پچیس روپے ناقابل واپسی ہے متعلقہ زلی پولیس لائن سے حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے زلی پولیس لائن میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو پچیس روپے کے فارم ملے گا وہ فارم آپ نے لینا ہے اور پچیس روپے وہ کہتے ہیں ناقابل واپسی ہے یعنی اگر آپ سلیکٹ نہیں بھی ہوتے یعنی اگر آپ بھرتی نہیں بھی ہوتے تو آپ کو پچیس روپے واپس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ درخواست فارم بما تصدیق شدہ فوٹو کاپی اصناد ضروری کاغذات یعنی آپ کے جو جتنے بھی ضروری کاغذات ہیں ان کی فوٹو کاپی اور اٹیسٹز ہونی چاہیے تصدیق شدہ ہونی چاہیے متعلقہ پولیس لائن سے آپ نے موارخہ بارہ اکتوبر دوہزار بیس سے چھبیس اکتوبر دوہزار بیس تک حاصل کی ہے اور جمع کرے جا سکتے ہیں یعنی جو بھرتی ہو یہ ہے یہ بارہ اکتوبر دوہزار بیس سے لے کر چھبیس اکتوبر دوہزار بیس تک ہوگی دوستو ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ابھی آپ نے سٹیمیلہ بنانا ہے دوڑ لگانی ہے آپ کو تیاری کرنی ہے آپ نے آپ کی تیاری کرنی ہے زیادہ تار جو میٹریک کی میت ہے اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے جنرل نالج کرنٹ افیر کے مطالق آپ تیاری کریں اور بارہ اکتوبر سے پھر آپ نے اپنے مطلقہ زلی پولیس لائن سے آپ نے فارم لینا ہے اس کو فیل کر کے چھبیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ چھبیس اکتوبر تک آپ نے جمع کرا دینا ہے وہ کہتا ہے بھرتی شیڈول کے مطابق معلومات تمام مطلقہ زلی پولیس لائن سے حاصل کی جا سکتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بھرتی مطلقہ کوئی معلومات لینی ہے تو آپ اپنے مطلقہ زلی پولیس لائن سے لے سکتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ میدواران کو قدر چھاتی تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی یہ چیزیں این میں رکھ لیں کہ آپ کا قدر چھاتی تعلیم اور عمر میں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی پہلے سے سرکاری نیم سرکاری ملازم اپنا فارم یا درخواست محکمانہ توسط سے جمع کریں وہ کہتا ہے کہ ایسے کوئی بندے جو پہلے کسی گورنمنٹ یا ایسے امیدوار جو پہلے سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں جاب کر رہے ہیں اگر وہ محکمہ پولیس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے این او سی لازمی لینی ہے مختص کوٹہ جو ہے پانچ فیصد ہے اقلیتی امیدواروں کے لیے اقلیتی ہوتے ہیں دوستو آپ پتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ پانچ فیصد پندرہ فیصد ہے کوٹہ خواتین کے لیے تو دس فیصد کوٹہ سب کا فوجیوں کے لیے مختص ہوگا یعنی ایسے بندے جو ریٹائر ہیں پارک ڈیفینس فورسے سے جو سب کا فوجی ہیں ان کے لیے دس فیصد کوٹہ ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ قد چھاتی تعلیم سکونت جو مندرجہ بالا سبل امیدوار کے لیے مخصوص ہے امیدوار کا وہ کہتے ہیں کہ امیدوار کی موجود امر سے اگر فوج کی مدت ملازمت منحہ کی جائے تو اس کی بقیہ امر بائیس سال جیسے کم ہونی چاہیے جتنا عرصہ فوج میں نوکری کی ہے آپ کی ابھی جو ٹوٹل عمر ہے آپ کی ملازمت کی جو مدت ہے وہ اگر آپ کی عمر سے نکال دیں تو آپ کی بقائے عمر بائیس سال جیسے کام ہونی چاہیے تو پھر آپ الیجیبل ہیں پھر آپ آئل ہیں علاوہ ایزی موجودہ چالیس سال سے زیادہ نہ ہو اور اسے ریٹائر ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ نہ ہوا اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو موجود عمر ہے وہ چالیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ چالیس سال سے زیادہ عمر بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ریٹائر ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ اہلکار جو طبی بنیاد یا کسی بھی انزباتی کاروائی کی وجہ سے فوج سے برخواست یا ریٹائر ہو گئے ہیں وہ درخواست دینے کے مجاز نہیں ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ڈسپلن کی بنات پہ اگر آپ کو فوج سے نکالا گیا ہے تو پھر آپ نا اہل ہیں محکمہ پولیس کے لیے امیدوار کا قادر چھاتی کی پیمیش دوڑ تحریری امتیان اور انٹرویو لیا جائے گا دوستو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قادر بھی ماپا جائے گا چھاتی کی پیمیش ہوگی دوڑ ہوگا تحریری امتیان ہوگا اور انٹرویو بھی لیا جائے گا تمام ایوی دوران کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ایف ایار یا مقدمہ میں ملاوش یا مطلوب نہیں ہیں جہاں پہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو ایک بیان حلفی جمع کرانا ہوگا جس میں آپ نے منشن کرنا ہوگا کہ آپ کے خلاف کوئی ایف ایار نہیں ہے یا آپ کسی مقدمہ میں مطلوب بھی نہیں ہیں غلط بیان حلفی جمع کرانے کی صورت میں امیدوار پولیس میں برتی کے لیے تاہیات ناہل قرار دیا دیا جائے گا اور قانونی کروئی عمل میں لے جائے گی دوستو یہ چیزیں میں رکھ لینا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی مرلپ اور امیدوار کی تعلیمی حصنات ڈرومیسائل کومیشن ایسٹی کارڈ اور میڈیکل سٹری کی پرتال کے دوران یہ کاغذات جیلی یا غیر تصدیق شدہ پائے گا ہے تو اسے برتی سے منصوب کر دی جائے گی اور قانونی کروئی عمل میں لائے جائے گی یعنی اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جیلی بنائے ہوں گے یا آپ نے دو نمبر طریقے سے آپ نے کوئی کام کیا ہوگا اور اگر آپ کو انہوں نے چیک کر لیا تو پھر آپ کو ان کی برتی جو گی وہ منصوب کرتی جائے گی چاہے آپ سیلیکٹ ہو کر آپ ٹرینمی کر رہے ہو یا اگر آپ بعد میں جوب بھی کر رہے ہو تو اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ فیئر طریقے سے جاپ کے لیے اپلائی کریں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ امیدواران جسمانی پیمیش کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل پائی جائیں گی امیدوار کو انتخاب کے مختلف مراحل میں کی جانے والے کسی قسم کے جو فنڈ بغیرہ ہے اس کی ادائیگی نہ کی جائے گی جسمانی پیمیش متعلقہ جلی پولیس علیہن میں منعقد ہوگی دوستو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیمیش ہوگی جسمانی پیمیش آپ کی جو چیکنگ ہوگی میڈیکل جوگا آپ کا متعلقہ جلی پولیس لائن میں ہوگا آخر وہ کہتے ہیں کہ مکمہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اس اشتیار کو جزوی طور پر تبدیل جب منصوب کر دے وہ کہتے ہیں کہ مکمہ پولیس کو اختیار ہے کہ وہ اس اشتیار کو منصوب بھی کر سکتا ہے اور اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کی جو رورز انڈ کنڈیشن ہیں جو ٹارمز انڈ کنڈیشن ہیں وہ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ وہ بھرتی ہے جس کو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا آپ دوستوں نے آپ اس اشتہار کو غور سے دیکھیں اس کو سمجھیں اگر کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو کومنٹ کا جواب دوں گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں سیلیٹ کریں انشاءاللہ دوستوں زندگی رہی تو اپنی اگلی ویڈیو میں پھر آج رہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پیمان